محبت نہیں ملے گی جینا چاہتے ہو تو خطرہ ہے کہ مر جاؤ گے پر امید ہو تو خطرہ ہے کہ امید کھو بیٹھو گے یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے لیکن یاد رکھنا خطرے مول ضرور لینا کیونکہ اگر تم رسک نہیں لیتے تو زندگی بے مزا رہے گی بے رنگ رہے گی بینا منزل کے بھاگتے رہو گے جو شخص خطرے مول نہیں لیتا وہ کبھی کچھ نہیں کر پاتا جو تکلیفوں سے بچتا ہے غموں سے بھاگتا ہے وہ کبھی کچھ سیکھ نہیں پاتا ایسا شخص نہ کبھی بدلتا ہے نہ ترقی کرتا ہے نہ محبت کر پاتا ہے اور نہ ہی اپنی زندگی کو جی پاتا ہے وہ اپنے رویے کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے اور جو ان زنجیروں کو توڑ ڈالتا ہے رسک لینے کی ہمت کرتا ہے جسے خود پر یقین ہوتا ہے جو مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے وہی سورج بن کر اُبھرتا ہے وہی حالات کا رخ بدلتا ہے وہی خود کو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے منواتا ہے رسک لینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بینہ تربیت اور احتیاطی تدابیر کے پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں یا کسی اونچی بیلڈنگ سے کود جائیں بلکہ تدبیر اور ضروری احتیاط کے ساتھ خود پر بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگانا رسک لینا کہلاتا ہے ایک کسان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے اس بار گندم کی فصل بوئی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں مجھے ڈر ہے اس دفعہ بارشیں نہیں ہوں گی اس پر اس شخص نے سوال کیا کہ کیا تم نے اس دفعہ مکی کی فصل بوئی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ کیڑے میری فصل کو کھا جائیں گے اس شخص نے پھر پوچھا کہ تم نے اس مرتبہ کیا بویا ہے کسان نے جواب دیا کہ کچھ نہیں کیونکہ میں رسک نہیں لینا چاہتا اور پھر اسی کسان نے معاشی بدحالی کی وجہ سے بیوی بچوں کے تانوں سے تنگ آ کر خود پوشی کر لے لہٰذا دوستو یاد رکھنا کہ جینے کے لیے تمہیں رسک لینا ہی پڑے گا اور جتنے بڑے تم رسک لوگے اتنی ہی بڑی کامیابیاں تمہارا مقدر بنیں گے بس خود پر یقین رکھو اور خوف کے بھتوں کو توڑ کر خود کو ایک کامیاب انسان بناو